جو خواب میں نے دیکھے تھے مگر وہ پوری نہیں ہو سکتے کوئی پتاخہ سا بھی چل جائے تو اس سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے ابھی بھی میں چرچ آتی ہوں مگر میرے دل میں خوف سا ہوتا ہے میرا نام تینکی ہے میں گورنرمنٹ کالیج فقیر آباد سے ہوں ہم کوہٹی چرچ میں بلاسٹ میں زخمی ہوئی تھی بائیس سپتمبر دو ہزار تیرہ میں یہ بلاسٹ ہوا تھا اس میں میری ٹانگ اور میرا بازو فریکچر ہوا تھا اس کی وجہ سے جو ہے تو میرے بلٹ کا پرابلم بھی ہے میری رگوں کا پرابلم بھی ہے میرے تو ایسا ساتھ یہ تھے کہ بلکل میں بیٹھ گئی تھی بلاسٹ میں دیسی بلاسٹ ہوا تو میں گر گئی نیچے گر گئی اور میری ماما کھڑی تھی میرے پاس وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا دل نہ چھوڑو میں آپ کے پاس ہوں مگر میری ماما بھی شدید زخمی تھی جب کوہٹی چرچ میں بلاسٹ ہوا تھا تو اس کے بعد تو میں کافی ٹائم بیمار تھی نہیں تھا تو اسی وجہ سے ابھی بھی میں چرچ آتی ہوں مگر میرے دل میں خوف سا ہوتا ہے کہ ابھی بھی کچھ نہ ہو جائے کوئی پتاخہ سا بھی چل جائے تو اس سے بھی مجھے ڈر لگتا ہے کوئی اس طرح کی آہٹ سی ہو جائے تو مجھے ڈر سا لگتا ہے کہ شاید پھر بلاسٹ ہونے والا ہے کچھ ایسے ریموٹ کی ٹائمنگ جو ہے وہ بچتی ہے تین بار تو مجھے وہی ٹائم یاد آتا ہے کہ شاید بلاسٹ ہونے والے ہیں مسلم کمیونٹی نے ہماری بہت ہیلپ کی ہے جیسی بلاسٹ ہوا وہ ہمیں لے کر گئے الاریچ میں وہاں پہ ہمارا اپنا کوئی بھی نہیں تھا سارے زخمی تھے کچھ باقی مر چکے تھے اور باقی زخمی تھے مگر مسلم کمیونٹی آئی انہوں نے ہماری بہت ہیلپ کی میری ایک نبز جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے اس کی وجہ سے میری ٹانگ سے لے کر کمر تک ابھی تک پین ہے اس کے لئے میں اپنا علاج کروا رہی ہوں مگر کچھ پرومنٹ مجھے نہیں نظر آ رہا اور میں اسی پرابلمز کی وجہ سے جو ہے تو میں شادی بھی نہیں کر رہی کیونکہ میں کام بھی نہیں کر سکتی کھڑے بھی نہیں ہو سکتی میں جاپ کر رہی تھی پالر میں تو اس کے بعد میں نے وہ بھی چھوڑ دیا تو ابھی میں نے کرز لیا ہوا ہے جیسے یہ ایک ٹیم تھی ہماری وہ مدد کر رہی تھی فیصلہ باد کی مگر انہوں نے بھی ہمیں آدھے راستے میں ہی چھوڑ دیا کہہ رہے تھے آگے ہم نہیں کر سکتے یہ کافی ٹائم گزر چکا ہے تو ابھی آپ ایسا کریں کہ آپ خود ہی اپنے لئے کریں مجھے تو بہت زیادہ دکھ ہے اس بات کا کہ مطلب یہ چیز میں نہیں کر سکتی اپنا گھر نہیں بس آ سکتی میں کیونکہ جو لڑکی اپنا بوجھ خود نہیں سنبھال سکتی تو وہ ایک بڑی فیملی کو کیسے سنبھالے گی موسیقی